السلام علیکم دوستو میں ہوں عاصف علی خان پیرنٹنگ سیریز میں ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید آج جو آپ کی طرح سے سوال آیا وہ یہ کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم صحیح تربیت جو ہے وہ کر رہے ہیں یعنی کہ دیریکشن کا جو ہے وہ سمت کا کیسے اندازہ ہو کہ آیا ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ صحیح سمت میں جا بھی رہے ہیں یا نہیں جا پا رہے کیونکہ یقینی دور پر والدین بہت ساری ویڈیوز دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کی دیکھتے ہیں بہت سارے چیزیں بچوں پر جو ہے وہ اپلائے کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات کنفیوجن ہو جاتی ہے کہ کیا اپلائے کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں بنیادی طور پر تین سوالات اگر آپ کہیں ویسے تو ڈیٹیل میں جائیں تو بہت کچھ ہیں لیکن ایک لے مین ایک عام آدمی کے لیے اگر میں کہوں کہ وہ تین کام اگر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سمت تو بالکل ٹھیک ہے لیکن اگر ڈیریکشن ہی غلط ہے آپ نے غلط دیوار پر سیڈی لگائی ہوئی ہے تو اب آپ کتنی ہی تیزی سے اوپر جائیں آپ غلط جگہ پہنچیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کی گاڑی غلط راستے پر ہے تو کتنی ہی کمفرٹیبل گاڑی ہو کتنی ہی سپیٹ میں چلے کتنی ہی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ آپ کو وہ لے کے جا رہی ہو لیکن پہنچیں گے آپ غلط ہی مقام پر تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ڈیریکشن صحیح ہو اگر ڈیریکشن صحیح ہے گاڑی سلو بھی چل رہی ہے تو اٹلیس دیر سے ہی صحیح لیکن اگر منزل پر پہنچ جائے گی تین سوالات آپ نے کون سے کر رہے ہیں اپنے آپ سے اگر یہ سوال کے آپ جوابات دے رہتے ہیں تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ آپ صحیح جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں پہلا سوال اپنے آپ سے یہ پوچھئے کہ کیا آپ quality and quantity of time یہ دونوں وقت آپ بچوں کو دے رہے ہیں یا نہیں یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو quality time تو بہت اچھا دے رہے ہوتے ہیں لیکن quantity نہیں ہوتی یعنی ہفتے میں مہینے میں ایک مرتبہ بچوں کو گھومانے لے گئے بہت اچھا time گزارا اور اس کے بعد مہینوں مہینے خبر نہیں ہے مہینے بھر پوچھ بھی نہیں رہے بچے گھانس بھی نہیں ڈال رہے بچے آپ کے بعد time بھی نہیں ہے بچے کو دینے کے اور ایک مہینے کے بعد facebook پہ تصویر لگا رہے ہوں اور دنیا کو جو ہے نا فرسٹریٹ کر رہے ہیں کہ بھائی بڑی ایک اچھی family ہی ہے تو ٹھیک ہے بھائی آپ سے اچھا وہ شخص ہے جو کہیں گھومانے پہ آنے نہیں لے جا رہے لیکن گھر میں بڑا اچھا time دے رہا اور اس کی وہ facebook پہ تصویر بھی نہیں لگا رہا ٹھیک ہے تو یہ quality time ہونا چاہیے اور quantity time quantity بھی سوری ہوتی ہے جس طرح سے quality food ہے بہت اچھا کھانا ہو لیکن وہ quantity اس کی پوری نہ ہو تو ظاہر بھوک مزید لگے گی کمزوری آئے گی تو بالکل اسی طریقے سے یہ دونوں چیزیں چک کیجئے کہ آپ صحیح مقدار میں وقت دے رہے ہیں روزانہ وقت دے رہے ہیں اور quality time quality time کا مطلب ہرگس یہ نہیں ہوتا کہ بچوں کا audit کریں جیسے باپ اکثر یہ کرتے ہیں کہ ہاں بھائی پڑھائی کسی چل رہی ہے ٹھیک ہے آج اسکول میں کیا کیا ٹھیک ہے نمبر کم کیوں آئے کیا پڑھ لیا کیا نہیں پڑھ لیا ہونورک کر لیا مطلب آج کوئی شیطانی تو نہیں کی کوئی بتا میزی ان کو لگتا ہے وقت دینے کا مطلب یہ ہے کہ بچے کا audit کرنا ٹھیک ہے اس کا حساب کتاب کرنا آپ auditor بن کے پیدا نہیں آئے آپ auditor نہیں ہیں آپ اس کے باپ ہیں بچے کے ساتھ quality time کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اس وقت کو اس کا happy moment بنا دیں اس کی memory بنا دیں یعنی وہ دس سال بعد بھی اس وقت کو یاد کریں کچھ ایسا کر دیں دوسرے سوال پہ آتے ہیں do my kids know the result of their behavior یعنی جو بھی behave بچے کرتے ہیں کیا میرے بچوں کو پتا ہے کہ اس کے نتائج کیا ہوں گے یعنی اگر وہ اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ اس اچھے کام کے یہ نتائج ہوں گے اور اگر وہ کوئی برا کام کرتے ہیں miss behave کرتے ہیں تو کیا ان کو پتا ہے کہ اس miss behave کی وجہ سے مجھے یہ consequences یہ نتائج بگتنے پڑیں گے یہ آپ نے واضح کیا ہے یا نہیں یہاں اس point کے اوپر سارے behavior کا خلاصہ ہو جاتا ہے آپ کے بچے behave کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک بچہ miss behave کرتا ہے اور اس وقت کچھ بھی نہیں کہا جاتا اس کو ایک ایک دوسری مرتبہ وہی بھی miss behave کرتا تو اس کو مار پیٹ کر دی جاتی ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتا پچھلی بار تو کچھ نہیں کیا تھا اس بار اتنا مار دیا تو جو اصولوں پر مبنی parenting ہوتی ہے تو اصول یہ بتاتے ہیں یہ کام کریں کہ آپ نے signal دھوڑا ہے آپ کو fine ہوگا اصول یہ بتاتا ہے آپ نے جرم کیا آپ کو یہ سزا یہ دفاعت آپ پر لگیں گی یہ اصول ہے یہ قانون ہے اگر آپ کی parenting قانون کے حساب سے اصول کے حساب سے چل رہی ہے کہ بچہ اسکول نہیں جائے گا تو consequences کیا ہے بچہ کھانا نہیں کھائے گا تو consequences یعنی نتائج کیا ہے اس کو کیا بھگتنا پڑے گا کہ ایسا تو نہیں ہو رہا کہ بچہ کھانا نہیں کھا رہا آپ اس کو گلے لگا رہے ہیں بیٹا میرے بچے کھا لو کھانا اور پیار محبت اس کو لڑ پیار میں بگاڑ بچے کو پتا ہونا چاہیے یہ کھانا نہیں کھاؤں گا دوسرا نہیں ملنے والا اگر مجھے کھانا ہے تو یہی کھانا ہے اگر مجھے کوئی خواہش ہے یا تو میں پہلے سے بتاؤں یا پھر میں بات کے لیے رکھوں یہ نہیں ہے کہ کھانا سامنے آگیا اور نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے تو زنگر چاہیے مجھے برگر چاہیے مجھے پیٹسا چاہیے ٹھیک ہے اس طرح کی پیرنٹنگ اگر آپ کر رہے ہیں تو بچوں کو بگاڑ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے بچوں کو اصولوں کا پتا ہونا چاہیے ہر اچھے اور برے کا تیسری اور آخری بات یہ کہ کیا میں وہ شخص ہوں جیسا میں بچوں کو بنانا چاہتا ہوں اگر آپ خود میں وہ چیزیں نہیں ہیں آپ کے اندر جو آپ اپنے بچوں میں چاہتے ہیں بچوں کو بنانا چاہتے ہیں حافظ قرآن اور خود فلم اور ڈراموں سے باہر نہیں آرہے ٹھیک ہے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں نمازی اور خود ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں سچا پکا مومن مسلمان اور خود روزانہ اخلاقی اور مذہبی برائیوں میں مبتلا ہیں تو پھر آپ ایک اچھی سمت میں ایک صحیح سمت میں تربیت نہیں کر رہے آپ کی دیریکشن غلط ہے آپ کو جتنا آپ اپنے بچے کے اوپر فوکس کرتے ہیں کہ پڑھو بٹا پڑھتے کیوں نہیں ہو پڑھائی کے لیے پریشان رہتے ہیں اتنا ہی اپنے آپ کے اندر بھی تبدیلی لانے کے لیے کیا آپ کوشاں ہیں یا نہیں آپ کا زیادہ تر وقت کن چیزوں پر گزرتا ہے چیک کر لیجئے اگر آپ زیادہ تر وقت فضول کاموں میں فضول ویڈیوز میں گزار رہے ہیں دیکھنے میں موبائل فون کی عادت میں لگے رہے ہیں خود ساگا ساگا دن یوٹیوب پہ فضول ویڈیو دیکھ رہے ہیں فیس بوک پہ سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں بچوں کو چاہتے ہیں کہ بچہ ساگا دن پڑھتا رہے اسکول جائے مدر سے جائے پڑھے فیوشن بھی جائے اور اچھے کاموں میں نظر آئے سارا دن اور وقت پہ سو جائے وقت پہ اڑ جائے نہیں ہوگا کیونکہ بچہ سب سے زیادہ پرائمری جو لرننگ ہوتی ہے بچے کی وہ اپنے والدین کا اپنا ایڈیوٹ ہوتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ سیکڑا ہوتا ہے تو اگر آپ وہ شخصیت نہیں ہیں جو آپ اپنے بچوں کو بنانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کی تربیت کی راہیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں آپیں غلط سمجھ میں جا رہے ہیں یہ تین سوالات آج ابھی اپنے آپ سے پوچھئے لکھئے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی تربیت کا انداز صحیح ہے یا نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے جی تک نہیں کیا ہے مزید آپ کو لگتا ہے والدین سے یہ بات شیئر کرنی چاہئے تو بلکل شیئر کیجئے ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تینکیو فر ووچھیں اللہ حافظ